جتنے اس لوٹ کے لئے سرکاریں دوشی ہیں پردھائی منتری دوشی ہیں جو لوٹنے والے لوگ دوشی ہیں اتنے دوشی ہم گئے ہیں محاشر پتنجلے کے بحاظہ میں کہیں تو جتنا پاپ کو کرنے والا اپرا دی ہے اس پاپ کو سہنے والا بھی اتنے ہی اپرا دی اور جو ہے اس کا مون رہ کر کے مو کے درشک بن کر کے جو بیٹھا ہوا وہ بھی تو اتنے ہی اپرا دی چلو کچھ لوگ بطن کو لوٹ رہے ہیں چند لوگ ہیں مٹھی بھر لوگ ہیں لیکن ہم جیدی مون بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی تو پاپ ہی ہیں ہم بھی تو دوشی ہیں ہم بھی تو اپرا دی ہی ہیں ہم کیا کر رہے ہیں تو پردھام تو میں کہوں گا ستہ اس تاریخ کو اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور اس پاپ کا بھروت کرنے کے لئے اپنا دھرم نبائی ہے اور تیس مارچ کو تو ہم نے ایک ایک گاؤں سے تین تین پانچ پانچ لوگوں کو بلایا ہے پورا ہندوستان دلی میں تو ایک بار آئے گا تیس مارچ کو لیکن ستہ اس فروری کو بھی وہ بہت بڑی جنگ ہے اور ہم نے پہلی بار یہ ساروزنے کارکرم لکھا ہے یہ تو دلی پورے دیش کی اور سے اور اس ستہ اس اور تیس مارچ والے کارکرم سے اس آگے کی اس دیش کی دشا اور دشا تیہ ہوگی یہ تو ہر روج کاری دو لاکھ لوگوں کا کارکرم ہوتا ہے اور اس کے بعد میں پورے دیش میں بھرشتہ ستہ اور بھرشتہ ویوستہ کے بہشکار کا کارکرم ہوگا جو مہت مگا دھی نے سنو کیا تھا وہ جاگرن کا کارکرم پورا ہو چکا ہے دیش پورا جاگرت ہو چکا ہے اور جس طرح سے پورے دیش میں جو ہے ہمیں اس بھرشتہ ستہ اور بھرشتہ ویوستہ کے خلاف بھگاوت کرنے بدروہ کرنا شانت پون طریقے سے میں نے پاس ستہ آپ کو دیئے کہ آٹھ سے سولے گھنٹہ پوری امانداری سے اپنا کام کیجئے سیلف ڈسپلین میں رہ کر کے سیلف ڈسپلین میں رہ کر کے آٹھ سے سولے گھنٹہ پوری سچا اسے امانداری سے وفاداری سے اپنا کام کیجئے دوسری میں نے بات کہی ایسی سمتانیں پیدا کیجئے جو سوستوں بلوان ہو بدوان ہو چھرکتوان ہو گنوان ہو ایسی سمتان جو سورج اور چاند کے طرف آسمان میں چمکیں اپنے کلونش خاندان کے اور دیش کی شعبہ بڑھائیں گندگی مت بڑھائیے اور میں نے کہا بیمار ہو کر کے لاچار ہو کر کے مت جیئے روگ مقت رہو نشا مقت رہو ہنسا سے مقت رہو اب یہ گریہ جو چھوڑیے میں نے تو نقصر وادی ماہ وادیوں سے بھی آپ بہن کیا کہ اب اپنے ہی وطن کے لوگوں کو مارنے سے کیا ملے گا اب پولیس والوں کو مارنے سے بات نہیں بنے گی اب سی آر پیف والوں کو مارنے سے بات نہیں بنے گی یا ہمارے پولیس والے اور سی آر پیف والے نقصر وادی ماہ وادیوں کو مارنے تو اس سے بات نہیں بنے گی یعنی ماہ وادی سسمت اپنے آپ کو کہتے ہیں نقصر وادی کہتے ہیں کہ ہم برشت ستہ اور بیوستہ کو بدلنا چاہتے ہیں تو اب وہ ہنسا کو چھوڑیں اور جو لوگ اس برشت ستہ اور بیوستہ کے لئے جمعیدار ہیں ان کو ہٹائیں اور وہ باہر نکل کے آئیں اب انڈرگراؤن ہو کر کے نہیں میدان میں میدانیں جنگ ہونا چاہیے کھلے میدان میں آپ تو لڑائی ہونی چاہیے تو میں بات ہی کہہ رہا ہوں کہ اب یہ گیہ یدبیہ ہم کو مٹانا ہے لکسل واد مواد بھی مٹانا ہے ہمیں اس دیش میں جو آج گریب لوگ جو بے بسی لاچاری کے جاندگی جی رہے ہیں میں روز دیکھتا ہوں میں نے کہا مشرم میں تو بیس روپے جو پساس ایک آدھی آبادی کو سور پر روز کی ملتے تھے یہاں تو چورہ سی کروڑ لوگوں کو اسی پرتشت آبادی کو روز بیس روپے ملتے ہیں کب تک یہ دیش لٹھتا رہے گا دراصل اب تک لوگ ڈرتے تھے اب تک لوگ کافتے تھے اب تک تو لوگ ہمت نہیں کر پاتے تھے کہ ہم کیسے کھڑے ہوں برشتہ چار کے خلاف برشتہ ویوستہ کے خلاف آج ہم نے لوگوں کو کہا کہ جو بھی اس برشتہ چار کو مٹانے کے لیے اس برشت ویوستہ کے خلاف جو بھی کھڑا ہوگا اس کی سرکشام کریں گے اور ہم آج تک ہمارے ایک بھی کارے کرتا کی اوپر چاہے کتنے ہی طاقتور سرکاریں ہو رہی ہیں چاہے کتنے ہی طاقتور پولٹیشن ہوں لوگوں نے مجھ سے کہا بابجین کے پاس یہ بہو بلی ہے یہ دھن بنی ان کے پاس بہت ہے کانون کا بل ہے لیکن کانون کا دروپیوگ کر کے دھن کا دروپیوگ کر کے اتوہ بل کا دروپیوگ کر کے یدی ہمارے ایک بھی کارے کرتا ہوں تو میں نے کہا کسی نے ستایا تو پورا دیش اس کے لیے کھڑا ہوگا اور کسی کی ہمت نہیں ہوگا میں آج والی بات کو اس کا پورا سچ پھر کہوں گا لیکن آج بھی اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ اب اس کو مو دکھانے کے لیے جگہ نہیں ملی وہ اپمانت ہو کر کے سب لوگوں کے بیچ میں سے جس طرح سے ترسکت ہو کر کیوں گیا یہ تو ہم نے لوگوں کو روکا کہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گئے میں نے بولا بھی اسی سے میں بولا میں نے کہیے دیئے ہاتھ لوگ اٹھائیں گے تو پتہ نہیں لگے گا کہ ایم پی صاحب کا ہمٹی میں مل گئے لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں تھا یہ ست ہے کیونکہ گھٹنا میرے ساتھ ہوئی اور میرا دھرم ہے میں ساتھ ہوں میں بکرانتی بھی کرنا چاہتا ہوں اس دیش کی اس برشت نوستہ کو بھی بدلنا چاہتا ہوں لیکن اپنے ساتھتا کے دھرم کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا ہے ہاں میں نے اپنے کارے کرتا ہوں کو کہا ہے کہ ہم کسی کو چھیڑیں گے نہیں لیکن جو ہم کو چھیڑے گا اس کو چھوڑیں گے نہیں وہ ایک ہمارے من کا سنکلپ ہے اور ہم نے کیا ہے ایسا کہیں پر بھی ہمارے کارے کرتا پر ایک پر بھی کسی نے جو ہے انگلی اٹھانے کی کوشش کی جو ہے ہم نے اس کارے کرتا ہے کہ آپ من کو نہیں سا ہے لیکن میں اگلی بات جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب پورے دیش کے لوگوں کو اب جاگنا پڑے گا اور پوری ارجہ کے ساتھ اب اس پوری بیشتر تندروں کو اکھار دے گنا پڑے گا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے یہ دیش کہ اب بھی تک چار سو لاکھ کروڑ پر لٹ جائے اور ہماری راجنیتک پارٹیاں کھالی یہ کہیں کہ ہمارے گھٹ بندن کی مجبوری ہم یہ مجبوریاں گنا کر کے یہ دیش کو لٹتا ہوا اور برباد ہوتا ہوا تو نہیں دیکھ سکتے چار سو لاکھ کروڑ پر اتنا بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے یہ کوئی سوچ نہیں سکتا کچھ لوگوں کے منو میں آتا ہے یہ آخر یہ چار سو لاکھ کروڑ پر گھایا کہاست میں اس کے بارے میں جتنا سود کرتا جا رہا ہوں اتنا ہی میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں میں نے پہلے کہا تھا قریب ایک لاکھ لوگ اللیگل مائننگ کر رہے ہیں سب سے زیادہ لوٹ ہوئی اللیگل مائننگ کر کے اللیگل مائننگ کر رہے ہیں چھو اڈیسا ہو چھو جھارکند ہو چھو چھو چھتیسگڑ ہو چھو اندرپردیش ہو چھو کرناٹک ہو چھو گوہا ہو یا کچھ مہارشتر کا کچھ حصہ ہو کچھ کچھ ایریا اس میں بیہار کا بھی آتا ہے کچھ کچھ ایریا اس کے اندر پشمگال کا بھی آتا ہے یہ نو تو بڑے سٹیٹ لیکن اس کے علاوہ پوروانچل میں بھی اتار کھنی سم بدائیں یہ پورا کا پورا نورتش جس طرح سے ہماری راشتری سم بداؤں کی لوٹ ہوئی ہے اس کے تو بارے میں سوچیں تو رونکے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک ایک دن کیس طرح سے میرا وطن لوٹ رہا ہے اور بات یہی نہیں ہے کہ اتنا لوٹ چکا ہے میں پہلے اس کی بات کرتا ہوں پھر آگے کی بات کر رہا ہوں نیچرل ریسورس سے چھو ہمارا لوہا تھا چھو کوئلہ ہے اور دوسری ہماری بیش کمتی دھات ہوئے اس بین سپیکٹرم ہے اس بین سپیکٹرم تو جیسے کہتے ہیں چوروں نے چوری تو کر لی تھی بس پکڑے گئے وہ اسی سمجھ یہ تو سیدھا پردھا منتری کے کاریا لے کے یہ ساری چوری اس رو تو سیدھا سیدھا پردھا منتری کاریا لے اس کو جہے رول کرتا ہے اس میں تو کوئی منترہ لے دوسرا سمجھ لیتی نہیں ہے بات اتنی نہیں ہے بات جو ہے ٹو جی سپیکٹرم کی یا بات اس بین سپیکٹرم کی یا بات کومن ویلتھ گیم کی آدھا سوسائٹی کی یا کچھ جو ہمارے سامنے پرکاش میں آگئے جمین گھوٹالوں کی بات نہیں ہے یہ تو اتنی بڑی فرہیست ہے ابھی تو میں نے ایک اور بڑے کام پر لگایا ہوا ہے پورے دیش میں سیلیو کے نام پر کتنی لوٹ بھی اور پورے دیش میں جو ہے سرکاروں کی طرف سے ویدیوت آرڈر کر کے یہ زمین دکھوار کی جائیں گے اور اس کے بعد میں ان سرکاروں کے ہی جو بھو مافیا ہوتے ہیں وہ ان جمینوں کو خریدتے ہیں اور دس کروڑ کی جمین خرید کر کے ایک ہزار کروڑ روپے میں اس کو بیشتے ہیں یہ تو اتنا بڑا گھوٹالا میں نے انتہینی یہ تو لوٹ ہے بات میں نے کہا دیش کی بھو سمپداؤں کی اب بھومی کی لوٹنے کی نہیں ہے بات جو ہے ہماری پریسمپتیوں کی لوٹنے کی بات نہیں ہے بات جو ہے وہ وہ وکاس کے دھنکے لوٹنے کی بات نہیں ہے کھالی جو ہے رشت کھوری کی بات نہیں ہے ٹیکس کی چھوری کی بات نہیں ہے بات یہ کہ ابھی تک جو چار سو لاکھ کروڑ پہ جو لوٹا ہے سو تو لوٹا ہے آگے بھی تو بہت لوٹے ہیں یہ دی آج ہم نے ہندوستان کو نہیں بچایا آج میں نے ٹیکس سیس نیٹورک میں چاہتا ہوں کہ جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ نیٹ پر جا کر کے دیکھیں پانسو اٹھارے لاکھ کروڑ پہ مانی کیا رہا ہے الیون پوائن فائی بلین ڈولار اب تک لوٹا ہے کراس بورڈر بلیک مانی جوان کیا بھشت بھی ایمان چور رو گھدار لوگوں ہیں پوری دنیا کے دو سے تین پرتیشت لوگ ہیں انہوں نے پوری دنیا کو نرک بنایا ہوئے ہیں دو سے تین پرتیشت ایماندار سچے لوگ جیسے دنے کھڑے ہو جائیں گے یہ لوٹ بند ہو جائیں لیکن بس ایک ہمت کرنے کی ضرورت ہے اور وہ حوصلہ پھر ہمارا ٹھوٹنا نہیں چاہیے میں آپ سے بات یہ کر رہا ہوں جو بہت جروری بات ہے ٹیکس سیسنٹ نیٹ پر دیکھئے اور ان کو بتائیے کہ کس طرح سے دیشت لوٹ رہا ہے لوٹا ہے اور یہ کھاری مہترے چار سو لاکھ کروڑ پہ پہلے کی بات نہیں ہے میں تو ابھی یہ میرے پاس میں آج میں اسی سبجیکٹ کو بتانے جا رہا تھا بہر میں صبح جو آج درگھٹنا ہوئی کہ کس طرح سے ہمارے دیش کے اندر ایک بہت بڑی چیز جو ہمارے دیش کے لوگوں کو اکثر پتہ نہیں ہے یہ پورے اب دیکھ سکتے ہو یہ تو ابھی کی تورنت کی یعنی آٹھ فروری کی جو ہے آٹھ فروری کو انہوں نے بھیجا اور کل ہی مجھے ملا بھئی جو ہے کنویل چھکارا جی کے مادیم سے جو ہے ہم نے یہ پورا ریجل بینک آف اینڈیا کے جو ہے یہ پورے کی پورے کہ ہمارے دیش میں کتنا منی انسرکولیشن ہے ہارتھک لوٹ کیسے ہو رہی ہے ہندوستان کی میں جرہ آنکڑوں کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ایک ریپورٹ ہے اس کے اندر دیش میں کتنی ابھی تک مدرہ چھاپی ہے ریجل بینک نے وہ سارا کا سارا اس کے اندر ہے یہ میں نے پہلے جو ہے جب منگایا تھا یہ بھی پورا بھارتھ ریجل بینک آف اینڈیا کا اس میں پورا کا پورا جو ہے انیس سو پسائی سکان سے لے کر کے اور دو ہزار نو دس تک یہ پورے کی پورے آنکڑیں ہیں میرے پاس ابھی تک میں بہت ہی گمبیرتہ سے یہ بات یہاں کہنا چاہ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ پورے دیش کے لوگوں کو یہ بات پتا لگے اور پورے دیش کے لوگ اس بارے میں سوچیں میں یہ کل منین سرکولیشن جو میرے پاس میں ڈیٹا ہے اس کیا کوڑی ریزیر بینک نے ریپورٹ دی یہ قریب دس سالوں میں ہی سترے لاکھ کروڑ روپے سترے لاکھ اٹھارہ ہزار آٹھ سو چھبیس لاکھ کروڑ معنی یہ دس سالوں کا ہے دو ہزار سے لے کر کے دو ہزار دس سال گیارہ سالوں میں جو چھاپا ہے دس گیارہ سال کا تو یہ پورا ہے اس سے پہلے کا کل ملا کر کے ہمارے دیش میں جو منین سرکولیشن ہے ارث ساسر کا سیدھا سدھانت ہوتا ہے جتنا منین سرکولیشن ہوتا ہے اس سے ہماری ارث میں وستہ کم سے کم جو ہے پچاس گناہ زیادہ بڑی ہوتی ہے اس لیے ایک آدرش ارث وستہ کا نیم ہوتا ہے دو سے تین پرتیشت منین سرکولیشن ہوتا ہے جو ہمارے پاس آکڑے ہیں میں اس میں ایک چیز کو اور جوٹنا چاہ رہا ہوں وہ وہ چیز جو ہے میں آپ کو پھر کل بتا پاؤں گا کیونکہ اس سمعے میں اس کو کاؤنٹ نہیں کر پا رہا ہوں اور جس طرح سے میری پاس میں چیزیں ہیں میری پاس میں چیزیں ہیں